ہیلو دور فرم میں ہوں ناریندر ماہیش ویری اور آج میں آپ کے ساتھ بیڈیل شیئر کروں گا پیمنٹ ٹرم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہو تو سب سے سیفیس پیمنٹ ٹرم کون سی ہے کس پیمنٹ ٹرم کے اندر آپ کو ڈیل کرنی چاہیے بائر اور کون کون سی پیمنٹ ٹرم جو ہے جس کے اندر فراڈ کے چانسز جو ہے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں ایک ایک پیمنٹ ٹرم ہم ڈسکس کریں گے اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز پی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی پیمنٹ کیوں آپ کو کرنی چاہیے اور کیوں نہیں کرنی چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم اس کو سمجھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں دوست لوگ جب بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہے نا کوئی بھی سامان ہم سیل کرتے ہیں انگرنیشنل مارکٹ کے اندر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز جس چیز کے اندر آتی ہے نا وہ پیمنٹ ٹرم کو لے کر ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہیں کہ بھئی کس پیمنٹ ٹرم کے اندر ڈیل کریں کہ ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو کیونکہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا خوف ہی کسی ایکسپورٹر کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے یا پیمنٹ نہ آئے دیکھیں بیسکلی چار طرح کی جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں سب سے پہلی ہے ایڈوانس پیمنٹ دوسری ہے دوسری ہے ایسی لیٹر آف گریڈر تیسری ہے ڈی پی ڈوکومنٹ اگینس پیمنٹ اور چوتھی ہے ڈی اے ڈوکومنٹ اگینس ایکسپٹنس یہ چار طرح کی جو پیمنٹ ٹرم ہے یہ ہی سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں اب ان میں سے سب سے سیفیس پیمنٹ ٹرم بونسی ہے ایکسپورٹر کی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹر کو کام کرنا چاہیے تو وہ بیسکلی دو ہی ہیں پہلی ہے ایڈوانس پیمنٹ اور دوسری ہے لیٹر آف گریڈر آم جو ہے ان چاروں کو دو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں سمجھتے ہیں کی کیوں یہ جو دو ہم نے بتائی ہیں ایڈوانس پیمنٹ اور ایسی کیوں بیسٹ ہیں اس کے اندر کیا اس کے فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں ایک ایک کر کے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایکسپلین تو ہم ان چاروں کو کریں گے لیکن پہلے جو سب سے پہلی جو سب سے سیفیس پیمنٹ ہوں سمجھی جاتی ہے کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے وہ ہے ایڈوانس پیمنٹ دیکھیں ایڈوانس پیمنٹ میں کیا ہوتا ہے جب ہم بائر تے کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیمنٹ ایڈوانس بیجنی ہے بائر کے ساتھ تو بائر پیسے پہلے بیجتا ہے اور پھر آپ سامان جو ہے وہ بنانا یا خریدنا شروع کرتے ہو تو یہ سب سے زیادہ سیفیس پیمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے ایکسپورٹ بزنس کے اندر کیا آپ کا جو پیسہ ہے وہ پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب آپ کو پیسے کو لے کر جو ہے وہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اب دیکھیں ایڈوانس پیمنٹ کے لیے فائدے اور نقصانات بھی اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں کیا کیا اس کے نقصانات ہیں سب سے بڑا فائدہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھئی پورے کی پوری جو اماؤنٹ ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈوانس میں آ جاتی ہے تو کیش فلو کا جو ایشو ہوتا ہے پیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ کافی حد تک سوال ہو جاتا ہے جو جتنی بھی پیمنٹیں ہیں وہ آپ لوگ کیش دے کے سستے میں مالا اٹھا سکتے ہوئے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اس میں جو ہے آپ کے جو کیش فلو جو ایشو ہے وہ سوال ہو جاتا ہے اور اس کا جو دوسرا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ ہے اس کا پیپرورک اس کا پیپرورک کرنا بھی بہت ہی سیمپل ہیں کوئی زیادہ جنجر بھی نہیں ہوتے لسی کی طرح تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے پیپر ریڈی کرنا بھی بڑا سیمپل ہے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہی اگر ہم بات کریں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہی ہے کہ جو یہ سب سے ہائی رسکی پیمنٹ رم ہوتا ہے بائیر کیلئے کیونکہ وہ ایڈوانس پہ پیمنٹ کرتا ہے اور اگر اس کے اوپر اگر کنسائمنٹ نہ دیا جائے ڈیلیوری نہ دی جائے تو اس کو بہت ڈوس ہو سکتا ہے یہ ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے کا سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہر بائیر جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور ڈیل نہیں فائنل ہو پاتی تیسرا نقصان ہے اگر یہ پیمنٹ اگر ایڈوانس پیمنٹ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو کمپیٹیشن ہے ہم اس کو جو ہے وہ بیٹ نہیں کر پاتے اگر آپ پر کمپیٹیٹر بائیر کو جو ہے وہ دوسری اور جو ہے ایزی ٹرمز آفر کر رہا ہے تو آپ کا بائیر آپ سے ایڈوانس پیمنٹ میں نہیں خریدے گا ایک سب سے بڑا نقصان جو ہے ایڈوانس پیمنٹ کا یہ ہے لیکن جو ہے پہلے ہمیشہ کوشش جب بھی ڈیل کی جائے بائیر کے ساتھ تو پہلی کوشش جو ہے وہ یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ ایڈوانس میں جو ہے وہ نیگوشیئٹ کرنے کی کوشش کریں گے بھئی پہلے ایڈوانس دے دیں اگر وہ ہنڈر پسند جو ہے وہ ایڈوانس نہیں دیتا تو اٹلیس ٹی پسند پسند بھی نہیں دے رہا ہے تو ٹھرٹی پسند لے لیں ٹھرٹی پسند لے لیں کچھ تو جو ہے اس سے ایڈوانس لے کچھ تو اس کو جو ہے وہ گولڈ رکھیں تاکہ بائیر جو ہے وہ مگرے نہیں وہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریل کیسے سیڈی بھی شیئر کرتا ہوں کہ کیسے بائیر نے جو ہے وہ دھوکا دیا یہاں پر ریسنٹ ہی ہمارے ایک بائیر نے صرف اب تک کیا وہ آگے جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں اب آگے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ کی لیٹر آف کریڈٹ دیکھیں لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے ایل سی ہوتی ہے سمجھ لیں کہ ایک بینک گیرنٹی ہوتی ہے جو بائیر کا بینک ہے وہ گیرنٹی دیتا ہے آپ کی بینک کو کہ بھئی جیسے ہی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے ٹرمز ان کنڈیشنز ان جو داکومنٹ ہیں ایک وائیر جو مکر نہیں سکتا آپ جیسے ہی شپمنٹ آپ بھیجو گے ٹرمز ان کنڈیشن جو بھی ان کی تے ہوئی تھی یہ سب چیزیں پہلے تے ہوتی ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہوں گے تو یہ تمام چیزیں پہلے تے ہو جاتا جیسے ہی آپ یہ میٹ کرو گے ڈاکومنٹ بینک میں سب بیٹ ہوں گے اب کی بینک باہر کی بینک میں بھیجوائے گی باہر کی بینک تمام ڈاکومنٹ چیک کر کے جو ہے اگر سب چیزیں اوکی ہوں گی تو پیمنٹ ٹرانسفر کر دے گی تو یہ بھی سب سے زیادہ سیفیس ٹرمز و پیمنٹ ہے اور یہ وہ پیمنٹ ہے ایٹی پرسنٹ جو ڈیل ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ اسی ٹرم کے اوپر ہوتی ہیں ایل سی ایڈ سائٹ ایسی کی بہت ساری ٹائپز موجود ہیں کس کس طرح کی ٹائپ ہے وہ آپ کو ٹائپ اوپ ایل سی لیکن آپ نے کام کرنا ہے ایل سی ایڈ سائٹ وہ ایل سی جیسے ہی ڈاکومنٹ پہنچے اور آپ کو پیسے مل جائیں ٹھیک ہے اب اس کے ایڈوانٹ ایجز اور ڈس ایڈوانٹ ایجز کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا ہے جو ایڈوانٹ ایجز میں نے جیسے ابھی کہا کہ پیمنٹ جو ہے اس کی گیرنٹیڈ ہوتی ہے بینک جو ہے وہ گیرنٹی دیتی ہے جو بھی ٹرمز کنڈیشن فول فیل کی جائیں گے تو جو ہے پیمنٹ پروائیڈ کر دی جائے گی اچھا جو ایل سی ہے نا یہ دونوں بائر اور سیلر دونوں کو جو ہے یہ سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے بائر جو ہے وہ اس چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو سامان جو ہے جو وہ آرڈر کر رہا ہے وہ اس کو ملے گا اور جو سیلر ہے وہ اس چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے سامان بھیجوانے ہی بعد مجھے پیمنٹ لازمی ملے گی تو اس لیے یہ دونوں دونوں کے لیے یہ بیس کنسیڈر کی جاتی ہے اسی سب سے زیادہ ڈیلیں اسی کے اندر ہوتی ہیں جب بھی آپ نے اپنے بائر کو جو آفر کرنا ہے تو دو آپشن دینے یا تو پی ایڈوانس پیڈ یا ایل سی ایڈ سائٹ کے اوپر آپ نے تو ہے اس کو آفر دینی ہے اگر ہم ڈس ایڈوانٹیجز کے بات ساکتے ہیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کا وہ ہے کمپلیکس ڈوکومنٹ پروسس اس کی جو ڈوکومنٹ ریڈی کرنے کا جو بڑا ہی کمپلیکس ہے ایسی جو آتی ہے اس میں ہر چیز ٹرمز ڈ کنڈیشنس لکھی ہوتی ہیں کہ کون سے ڈوکومنٹ میں کیا چیز کیا کیسے ہونی چاہیے تو وہ اسی طریقے سے ہونے چاہیے اگر وہ اس طرح کیسے نہیں کی گئی اور ڈوکومنٹ بیج دی گئے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ڈسکرپینسیز جو ہے وہ کیریٹ کر کے جو ہے وہ ڈوکومنٹ پکڑ کے بیٹ جاتے ہیں اور پھر جب تک وہ ڈوکومنٹ ٹھیک نہیں کیے جاتے وہ پیمنٹ آپ کی ہولڈ رہی تھی اور پلس جتنے بھی زیادہ ڈسکرپینسی نکل رہی ہوتی ہے ڈوکومنٹ میں وہ ہر ڈسکرپینسی پہ جو کی فیس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ جو بائیر سائٹ پہ جو بائیر کی جو بینک ہے وہ اسی بیجی گی وہ بھی اپنے چارجز جو ہے وہ اس میں ڈیڈیک کر کے بیجی گی ایسی جب آپ کی بینک میں آئے گی آپ کی بینک بھی جو ہے اس میں سے چارجز ڈیڈیک کرے گی تو اس کی جو اس کی جو چارجز ہیں ایسی کے جو کواسٹ ہے وہ پاکی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہے عام دوسری ڈرمز کے مقابلے میں سرے اگر ڈسکرپینسی جیسے میں نے ابھی کہا اگر کوئی بھی ڈسکرپینسی ہوئی ڈاکومنٹ میں تو وہ پیمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے لیکن اگر پروفیشنی ڈاکومنٹ چیک کیے جائے پروپرلی ایک ایک چیز چیک کر کے بیجی جائے تو کوئی اتنے اس میں بھی بڑا کوئی ایشو نہیں ہے یا کوئی بھی یہ اسی چیز نہیں ہے جو ڈی بی ڈاکومنٹ اگینس جو ہے وہ پیمنٹ اس چم میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ جو ہے آپ اپنی بینک میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہو ڈاکومنٹ جو ہے شپن ہونے کے باری ہیں تمام جو ڈاکومنٹ ہے انوائس ہے پیکنگ لسٹ ہے سٹی فکیٹ او فوریجن ہے اس کے لیے اور بھی جو ڈاکومنٹ ہے اگر جو بائر ڈمانڈ کر رہا ہے وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے آپ اپنی بینک میں بائر جو ہے وہ بائر کی بینک بائر کنفرم کرے گی کہ آپ کی ڈاکومنٹ آگئے ہیں پیمنٹ دیں اور اپنے ڈاکومنٹ لے جائیں بائر کی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بائر سے پیمنٹ لے گی اور جو ہے اس کو ڈاکومنٹ اوریجنل ہینڈ آور کر دے گی اور وہ پیسے آپ کی بینک میں یہاں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور یہ سرکل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے ڈاکومنٹ اگینس پیمنٹ ڈی پی کا جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ڈی پی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے والا کام ہے یہ بھی ڈاکومنٹ پکڑو اور پیسے دو یہ ڈی پی کی جو ٹرم ہے نا یہ بھی کسی حد تک جو ہے اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی سیفیس کنسیڈر نہیں کی جاتی اب اس کے اندر جو ہے اگر بائر آپ کا مکر گیا ہے جیسے بہت سارے کیسز کے اندر ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا آپ نے ہم نے اپنا کیس شین کیا تھا آپ کے ساتھ اور ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی نے جو ہے وہ بال کیا تھا کہ بھئی دیکھیں ایک شاید وہ آسٹریلیا کا کہہ رہے تھے آسٹریلیا کوئی بائر تھا پنک سوڑتا ہے ہمالین پنک سوڑت دو کنٹینر سے پتہ نہیں تین کنٹینر تھے یاد نہیں مجھے تو انہوں نے شیپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے آرڈر دیا سب چیزیں کیا وہ مال بیچارے یا کراچی میں لیایا اب وہ کراچی میں پتہ ہی یہاں تو کوئی زگا نہیں ہوتی رکھنے کی انہوں نے کسی کی ویرہوس میں رکھوایا اور جب چیزیں سب ہو گئی سب ہو گیا تو پھر وہ امپائر مکر گیا اب وہ بیچارہ پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا کریں وہ ہمیں بھولا تھا کہ یہ بکواد ہے میں نے کافی لوگ کو انکوارش ہے سینڈ کی لیکن کوئی پوزیٹی فیڈ بے کہیں سا آیا نے تو اس طرح کی دیکھیں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ مکر جاتا ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہو ڈی پی کے اندر تو کوشش کریں کہ بھئی آپ دوسرے ایڈوانس پکڑیں کچھ سے دیکھیں اگر اس سے وہ دس پسند بیس پسند کچھ بھی اگر اس سے ایڈوانس پکڑا ہوتا نا تو وہ مکرتہ نہیں اگر مکرت بھی جاتا تو اتنے پیسے تو آئے نا جو تھوڑا بہت کسٹ ہوا ہے اس میں کچھ تو کور ہو جاتا تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کریں کہ دس پسند بیس پسند تیس پسند جہاں پہ وہ آ رہا ہے فس رہا ہے اس کو فسا ہو گئی نہ کہیں ڈی پی کے اندر یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیس ایڈوانٹیجز ہے اس کے اب اس کے ایڈوانٹیجز کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہ کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیس کوسلی ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں ایل سی سے ایل سی کے اگر ہم کمپیر کرنا ہے ایل سی تو کافی ایکسپینسی پڑتا ہے لیکن ڈی پی اسے کمپیر جن میں کافی کم پڑتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیجز اس کا یہ ہے کہ اس 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 چند کے اوپر بائر بڑی ایزی ایگری ہو جاتے ہیں جلدی بائر ملتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سارا جو ریسک ہوتا ہے وہ سیلر کا ہوتا ہے بائر کا نہیں ہوتا تو اس ٹرم کے اوپر جلدی بائر مل جاتے ہیں اگر ہم ڈیس ایڈوانٹیجز سکر ہم بات کریں تو دیکھیں ڈیس ایڈوانٹیجز سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں نو پیمنٹ گیرنٹی اس کی کوئی پیمنٹ کی گیرنٹی نہیں ہوتی اس کے اندر بائر اگر پیسے نہ دے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہاں یہ سامان وہ وہاں سے کلیر نہیں کروا پائے گا جب تک آپ اس کو ڈوکومنٹ نہیں دو گے سامان کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن جب سامان وہاں پہنچ جائے تو پھر آپ کو واپس ادھر سامان لے کے آنا بہت بڑا عذاب ہے یہ اچھا اب ہم بات کریں ڈی اے کی ڈاکومنٹ اگینس ایکسیپٹنس اب یہ تھوڑا سا ڈی پی سے اب ڈی پی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹ جو ہیں دیتے تھے اور پیمنٹ لیتے تھے یعنی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا سسٹم تھا لیکن ڈی اے کے اندر ایسا نہیں ہے ڈی اے کے اندر ڈی اے میں جو ہے ادھار دی جاتا ہے جیسے اب یہ ڈاکومنٹ لے لو مال والے لے لو کلیر کرالو بیش لو آرام سے پیسے دینا تیس دن میں چالیس دن میں یا نوے دن میں جو بھی تے ہوتا ہے ڈی اے کا مطلب ہوتا ہے یہ اب ڈی اے ان کسٹمرز کو دی جاتی ہے جو پرانے کسٹمرز ہو جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو کیونکہ اس کے اندر جو ہے بائیر جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھی لے لے گا سامان بھی چھوڑوا لے گا وہ باقی اس کی جو اونرشپ ہے وہ بھی اس کو ٹراسفر ہو جاتی ہے اب وہ سامان کو توڑے پوڑے آپ بیچے کچھ بھی کرے آپ کچھ نہیں کا سکتے ہو ہاں اگر وہ پیمنٹ نہ دے بعد میں تو بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو تو یہ بہت کسی زیادہ رسکی پیمنٹ ٹرم ہے اس کے اندر کام آپ کو تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کا ٹرسٹ نہ ہو اس بائیر کے اوپر اب اس کا بھی ایڈوانٹیجز بلکل ڈی اے کی طرح ہے کیونکہ یہ اس ٹرم کے اوپر بائیر دوننا تو بہت ہی آسان ہے کون نہیں چاہے گا کہ بھئی سستے میں جو ہے وہ کام ہو جائے مجھے مال کے پیسے بھی نہ دینے پڑیں اور جو ہے آرام سے میں بیچ کے پیسے دوں تو کون نہیں چاہے گا تو سب سے بڑا ایڈوانٹیجز سے اس ٹرم کو فرد کرنے گا کہ بھئی ہر بائیر جو ہے اس پہ ایزیلی ایگری ہو جائے گا کیونکہ رسک تو بائیر سائٹ پہ ہے ہی نہیں ڈس ایڈوانٹیجز اس کا سب سے بڑا یہ ہی ہے کہ کوئی پیمنٹ کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی اب ساری چیزیں آپ نے جو بول ہے وہ بائیر کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب وہ اس کا کیا کرے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بیسکلی یہ چار پیمنٹ ٹرم تھی ایڈوانس ٹرمنٹ ایل سی اور تیسرا جو ہے وہ ہے ڈی اے اور جو ہوتا ہے ڈی پی تو یہ چار ٹرم ہیں جس کے اندر جو ہے لاس کے جو تین ہیں اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی کوشش ایڈوانس ٹرمنٹ کی ہے دوسرا ایل سی ایل سی ایڈ سائٹ کے اوپر کرنا ہے اور جو تیسری ہے وہ ڈی پی اگر جو ہے بائیر کسی صورت میں نہیں مان رہا ہے ایڈوانس ٹرمنٹ اور ایل سی پہ بھی کچھ لوگ جو نہیں مانتے کیونکہ ایکسپینسے ہوتا ہے کافی تو پھر وہ آپ جو ہے آفر کریں لگے اس اس کنڈیشن میں آفر کریں جب آپ لاس بات میں برداشت بھی کر سکیں اگر ایسا نہ ہو کہ بلکل اگر وہ بلکل بھی ہو جائے تو آپ مارکٹ سے جو ہے وہ بلکل ہٹ جائے اس کنڈیشن کریں کیونکہ دیکھیں ہر مارکٹ تو مارکٹ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بہت ساری انڈسٹریز یہاں پر ایسی ہیں جس کی پیمنٹ ٹرم جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے جیسے میں بات کروں یہ لیدر گلفز انڈسٹری اب لیدر گلف انڈسٹری کیا ہے اس کی جو ساری جو مارکٹ کام کر رہی ہے نا یہ کہنے کہ نائنٹی پسل جو مارکٹ کام کر لی ہے وہ ڈی اے پہ کر رہی یعنی اتھار دے رہے ہیں تیس دن کا بھی اب مال چیک کر کے پیسے دو پوری مارکٹ اب جب پوری مارکٹ اسی ڈی اے پہ اس طرح کی ٹرم پہ کم کام کر رہی ہو تو آپ کو ایڈوانس اور ایسی کون دے گا کوئی نہیں دے گا جب وہ کہا ہے بھئی سب جو ہے ڈی اے پہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ چون نہیں دے رہے ہو تو جو یہ ڈی پینڈ کرتا ہے انڈسٹری تو انڈسٹری کے آپ کی انڈسٹری کس طرح کی پیمنٹ ٹرم آفر کر رہی ہے کر اگر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایزی پیمنٹ ٹرم آفر کر رہی ہے تو پھر آپ کا دوسری پیمنٹ کو ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں بالکل ہے لیکن زیادہ بائر نہیں مل پائیں گے آپ کو اس کنڈیشن کے تو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے آپ نے اپنی مارکٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ کس طرح کی مارکٹ ہے لوگ کس طریقے سے پیمنٹ ٹرم چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کریں جو سیفیس پیمنٹ ٹرم تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ سیفیس ٹرم دو پیمنٹ ہیں بگی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دوسری لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں مارکٹ کا فلو کہاں ہے کس طریقے سے لوگ چیزیں ہو رہی ہیں بائر کا کیا روجان ہے یہ چیزہ مہم چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے اوپر آپ نے فیصلے لینے ہیں اس مہم چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید میں چیزیں اچھی لگیں ہوں گی اور اپنا بہت بہت خیال دکھے گا اللہ حافظ